بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے کچھ عرصہ پہلے میں ایک گورنمنٹ سٹ اپ کے آؤٹڈور میں پیشنٹ دیکھ رہا تھا تو ایک والدہ اپنے آٹھ ماہ کے بچے کو لے کر آئی اور اس کا کہنا یہ تھا کہ آخری چھے سے سات ماہ سے بچہ جو ہے اس کے ساس سے اس کے گلے سے مستقل خر خر کی آوازیں آتی ہیں انہوں نے بڑی جگہ چیک کروایا اپنے گھر کے پاس یہ کسی بھی پیڈرٹیشن کے پاس اس کا پہلا وزٹ تھا گاؤں میں دہات میں تو ایزی ایکسس نہیں ہے سافظہ رہے سپیشلس کی تو بقول اس بچے کی والدہ کے آخر پچھلے چھے مہینے میں کو ہارڈلی پانچ دن کا گیا پیسہ آتا تھا جب اس بچے کو انٹی بائیوٹک نہیں دی جاتی تھی اس کے علاوہ سارا ٹائم کوئی نہ کوئی انٹی بائیوٹک ایک ہفتہ مل جاتی تھی پھر پانچ دن سکون پھر ایک ہفتہ ملتی تھی پھر پانچ دن کا بریک آتا تھا لیکن بچے کا مسئلہ اسی طرح وہی کا وہی کھڑا تھا اس کے ساتھ کوئی بخار نہیں تھا بچے کو اس کی چھاتی اندر کو نہیں جا رہی تھی بچہ فیڈ بہت اچھا کرتا تھا اور اس کے علاوہ بچے میں کوئی نیلے پن کا دورہ نہیں پڑتا تھا اس کے باوجود پچھلے چھ مہینے میں بچے کو اتنی دفعہ انٹی بائیوٹک دی گئی کہ اس کو انٹی بائیوٹک کی وجہ سے پھر ڈائریا ہونے لگ گیا تھا میں نے اس بچوں کو چیک کیا مجھے سمجھ لگ گئی کہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے لیرنگو ملیسیا یہ اپر ریسپریٹری ٹریک کی سب سے کومن قسم کی کنجینیٹل اینوملی ہے اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو سانس کی اوپر والی نالی ہوتی ہے وہ نارمل سے ذرا بھاریک ہوتی ہے اس کی وجہ سے بچہ جب سانس لیتا ہے تو اس کو آوازیں آتی ہیں اور یہ کنڈیشن ڈیڑھ سے دو سال ڈھائی سال تک خود با خود ہی آہستہ آہستہ ریزول ہو جاتی ہے ڈیپینڈنگ اپون دا گریڈ آف لیرنگو ملیسیا کہ کتنی اس کے اندر سٹینوسس ہوا ہوا ہے اور کتنی چھوٹی ہے سانس کی نالی اس کے مطابق اس کی سمٹمز آتی ہیں اور عام طور پر ہم نے صرف ڈینجر سائنس کو دیکھنا ہوتا ہے بہرحال وہ والدہ کو میں نے ڈینجر سائنس کا بتایا اور ان کو یہ سمجھایا کہ ڈیڑھ ایک سال دو سال تک شاید آہستہ آہستہ بچہ خود با خود امپروو ہو جائے گا اس دوران آپ نے صرف ان علامات کا خیال رکھنا ہے کہ ان میں سے کوئی بیکن مسئلہ ہو تو آپ نے فوراں ایمرجنسی میں یا ڈاکٹر کو دکھانا ہے یہ بات سن کے اس کی آنکھوں میں ایک چمک آگئی اور اس نے خود مجھے بتایا کہتی کہ اس کا جو بڑا بھائی ہے اس کو بھی اسی طرح کا مسئلہ تھا اور وہ تقریباً ایک سال تک اسی طرح مختلف ٹریٹمنٹ جس میں انٹی بائیوٹکس بھی تھی اس کے علاوہ بھی نیبولائزیشن بھی ان کے مطابق ایک سال یہی اسی طرح کا ٹریٹمنٹ لیتا رہا تھا اور ڈیڑھ سال کے بعد اس بچے کی خود با خودی کنڈیشن پر اس وقت تو انہیں خود با خود نہیں لگ رہی تھی صاحب ظاہر ہے وہ سوچ رہے تھے شاید ٹریٹمنٹ کے بعد ڈیڑھ سال کے آگے اس کے بعد بچہ ٹھیک ہو گیا تو یہ سنکے وہ بہت حیران ہوئی اور اس نے کہا کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ آئی ہوں مختلف لوگوں کے پاس یہ آپ پہلے بندے ہیں جس نے یہ مجھے بات بتائی ہے بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوشش کریں اپنے بچوں کو سپیشلائزڈ ڈاکٹرز کے پاس چیک کریں سپیشلائزڈ ڈاکٹرز آج کل چھوٹی جنگوں پہ بھی تحصیل لیول پہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں یہ نہ صرف بچوں کے مرض کی تشخیص میں مدد دیتا ہے بلکہ آپ کے انڈیریکلی بہت سارے اخراجات سے بھی آپ کو بچا سکتا ہے جو کہ ایرریلیونٹ ٹریٹمنٹ کی مدد میں ہو سکتے تھے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اپنی امان میں رکھے سب بچوں کو صحتیابی عطا فرمائے آمین شکریہ اللہ حافظ